اور ابھی ہم اس وقت ہیں ایبٹ آباد میں ہزارہ موٹڈوے پہ رکے ہوئے اور ہیدر سے جائیں گے گلیڈیت کی طرف موسیقی کغان میں ہم انٹر ہوئے ہیں اور آج کا سٹیج وہ نران میں کریں گے یہ رات کے ڈیڑ بج گئے ہیں نران بزار میں اور فل روشنہ ہی ہیں یہ ہے جیل سے فل ملو اور یہ ہے دس ہزار چھ سو چالیس فیٹ کی بلندی پر نران کا ایلٹیٹیوٹ جو ہے وہ چھ ہزار چھ سو چالیس تھی لیکن یہ اس سے بہت بہت اوپر ہے اور یہاں جیب کے علاوہ یا فور بائی فور کوئی بھی گاڑی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں آسکتا کیونکہ رستہ بہت خراب ہے ویسے ٹیکس بھی لیتے ہیں یہاں لیکن فیٹ بھی روڈ کی حالت بہت خراب ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے وہ ٹیکس کا پیسہ ادھر روڈز پہ ہی لگا ہے پتہ نہیں اس چیل کی گہرائی کتنی ہوگی لیکن وہ ادھر سے پانی آرہا ہے یہ دیکھیں ادھر سے دوبارہ نکل رہا ہے ادھر اس پہاڑ سے بھی آرہا ہے لیکن مین پوائنٹ جو ہے وہ ادھر سے ہے یہ کیسے جا رہا ہے ہم تو سیدھا بیٹھ کے نہیں جا سکتے اور وہ الٹا بیٹھ کے جا رہا ہے بیچے سے پتہ نہیں کیسا لگے گا لیکن اوپر سے تو کمال کبھی ہوئی ہے موسیقی ابھی ہم بابوسر ٹاپ سے ہوتے ہوئے مہنزا ویلی اور خنجران پاس تک جائیں گے جو کہ ہمارا فائنل رسنیشن ہے اس ٹرپ کا موسیقی موسیقی اس وقت ہم گلگت بلتستان میں انٹر ہو گئے ہیں لیکن ٹرافیک جیم ہے لینڈ سلائڈن کی وجہ سے موسیقی 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 یہ ہے اتاباد لیک جو کہ دوہزار دس میں ایک میجر لینڈ سلائڈن کی وجہ سے بناتا پورا پہاڑ آگے جا کے اسی دریا میں گر گیا تھا اور تقریباً مہینوں تک یہ پانی بنتا اور اس انسیڈنٹ کی وجہ سے بیس لوگ مر گئے تھے ہیں پھر لوگ کے دیں کہ چائنہ نے یہاں کے اسے کول دیا اور پھر یہ نیا جو ہے نا روڈ بن گیا پہلے روڈ ادھر نیچے تھا اور اب یہ خوبصورت جیل بن گیا ہے جو کہ بلکل اسے لگ رہے جیسے نکلی ہو یہ لیک ڈسٹرک خونزہ یعنی خونزہ ویلی کے گوجال ریجن میں ہیں بلکل کراکورم ہائی وے پہ اور اس وقت میں ہوں دوئی کر جو کہ گھونزہ ویلی میں دس ہزار فیٹ کی بلندی دس ہزار فیٹ کی بلندی پر میں کڑا ہوں اور یہاں سے فیموس فورٹس جو ہیں علتت اور بلتت دونوں نظر آ رہے ہیں جو کہ گل کے بلتستان کی سب سے پرانے فورٹس ہیں تقریباً گیارہ سو سال پرانے یہاں زیادہ طرق جو روکس ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو کہا جاتے ہیں یہ یہاں بہت زیادہ برف پڑتی تھی بلکہ رہتی تھی گرمی اور سردیوں میں ابھی تو شاید کلائمیٹ کی چینج کی وجہ سے گرمیوں میں اتنی نہیں ہوتی لیکن یہ جو اندر سے ہولو نظر آ رہے ہیں یہ برف زیادہ برف کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں اور بہت ایک اچھا بھی ہوئے ہیں یہاں سے وہ ہے سامنے علتت فورٹ نظر آ رہے ہیں یہاں سے دوئی کر سے علتت فورٹ نظر آ رہے ہیں بلکہ پورا جو ہنزہ ویلی ہیں وہ بھی تقریباً اچھا بھی دے رہے ہیں یہ قلعہ جو ہیں گیارہ سو سال پرانا ہے یہاں کے جو میر تھے جو راجہ تھے انہوں نے یہ بنایا ہے اور اسی علاقہ میں عالتت میں بروشس کی زبان بولنے والے لوگ ہیں اس کے تعمیر کرنے والے حضرات شیگر سے آئے وہاں سے ایک شہزادی بیعہ کی آئی اس شہزادی کے ساتھ آئے اس کے بارات میں یہ محل اس کے لئے بطور جاہیز میں تعمیر کیا دو مقاصد تھے آپ نے بھار سے دیکھا ہو یہ انٹر لاکڈ فرائم سٹکچر ہے دلدلوں سے بچانا تھا اور لڑائیوں سے بھی بچانا تھا یہاں اٹھارن سو اکانوے تک لڑائیاں لڑی گئی ہیں رشن سانٹلیشن انڈیا مہارچ و کشمیر وغیرہ حملہ کرتے تھے ہیں اور یہ پہلا روم ہے پہلا پورشن فورٹ کا ریسرکشن استعمال ہوا ہے اور یہ وائن سیلر ہوتا تھا اسلام کے مغالدین یہاں سو ان سو بیس میں آئے اس سے پہلے بودھیزم، تاویزم، چاوانیزم، ہندویزم، شراب بنانے پہ کوئی پابندی نہیں تھی اور یہ ایک گھڑی قبر ہے پرانے وقتوں میں ایک شہزادی نے اپنے بھائی کے اخلاف بابا وقت کرتا ہے بڑے نے سمجھا جب سوچا بلکل تھی نمہ نے تب اسے زندہ چنوا دیا گیا یہ چنوانا منگولوں کا روائد ہوتا تھا یا وہ زندہ چنواتے تھے یا اس جیسی دو موٹی بھاری لکڑیوں میں ان کے گردن اور بازوں کو واق کر کے رہتے تھے سو یہاں ہمارے ہنزہ میں سب سے پہلے منگول آکے آباد ہونے سو انہوں نے جگہ کے نام ہنزہ رکھا ہے جس طرح چائنے میں گوانزو، مانزو، آنزو ہیں اور یہ جو دروازہ ہے یہاں سے رائیل پریمیسس کے انٹرک سرنگ بھیتی ہے جب جنگیں ختم ہیں تو وہ سرنگ بعد میں ہٹا دی گئی دو میٹر کی تھوڑی باقی ہے سو واپسی پہ ہم یہاں سے باہر جا سکتا ہے دروازے شورٹ بنانے کا مقصد تھا حملہ ورم کو باو کر کے آنا پڑے گا ون بائی ون وہ چاپ ہوں گے دوسرا ٹوائمیٹ کنٹرول تھا بہت زیادہ سردیاں ہوتی ہیں جس طرح آپ کے پنجاب سندھ میں گرمیاں ہوتی ہیں سردیاں سے بچنے کے لئے دروازے ونڈو سکائلر چھوٹے بنائیں اور یہ آپ ٹھکنیس ریکھ سکتے ہیں دیواروں کی اتنا منڈ استعمال ہو چکا ہے کہ باہر کا ٹمپریچر اندر پر اثر انداز نہ ہو باہر کی دھوک کی تپش کے مقابلے میں یہاں آپ گرنٹ ڈیفرنس محسوس کر سکتے ہیں یہاں ٹمپریچر سمر میں باہر ہٹی پاچھ تک جاتا ہے یہاں ٹوانٹی سے اباؤ نہیں ہے قومی اسمبلی تھی یہاں قبائل کے لیڈرز آتے تھے سٹیٹ کے منسٹرز روزانہ سیاسی گھتے ہو ہوتے تھے ہفتے میں ایک مطبع سپریم کورٹ بھی یہاں ہی دفتا تھا اور منسٹروں کے لئے ان کے سردنس کھانا ان کے سامنے بناتے ہیں سامنی اس لئے ضروری تھا تاکہ ان کو ڈاؤٹ نہ ہو پوچھ نہیں کر اور کھانے بنے تو وہ دھوان سے بچائے جائے کراس وینٹیلیشن میں یہاں چلائیں گے وہاں سے ہوای دگائیں گی گرم حقوق پر اپنے لگیں ہر ٹیپریچر ویکیوم پیدا کرتا ہے ویکیوم دھوان کو باہر نکال دے گا اور وہ ایک صندوق تھے اس کے دو چیمبرز ہیں اُس میں گندو مغیرہ کا آتا رکھتے تھے اور یہ ایک سٹوڑ ہے جس میں ڈرائی سبجی لگتے تھا آپ کے سندھ پنجاب میں سارا سال سبجیاں گایا جا سکتی ہیں ہماری یہاں ممکن ہیں سمر میں میتھی، پالٹ، ٹیماتر، قردو، سب سکھاکے وہاں ویڈر کے لئے فضب کرتے تھے آپ کے علاقوں میں مٹی کے برطن بنانے کا تھوڑا بہت رواج اب بھی ہیں ہماری یہاں پتھر کے باراتے تھے اس پتھر کو ہم بلوش کہتے ہیں بہت آسانی قریدہ تراشت جا سکتا ہے بہت ہی مرم پتھر ہے اخلاب بغاوت کرنے والے ان کو نیچے بند کیا جاتا ہے کوئی عوام میں سے کوئی عام آدمی سٹیٹ کے اخلاب بغاوت کرنے ان کو بند کیا جاتا ہے ان کے گھٹنے، ٹکھنے، دو مڑی ہوئی لکڑیوں میں پشت کے جانب مرور کے لاغ کرتے تھے نہ وہ بھیڑھ سکے آرام سے نسو پانے جب وہ اپولوجیز کریں تب ان کو ریلیز کیا جاتا ہے لیکن ریلیز ہو کے بھی آزاد نہیں ہوں گے وہ سٹیٹ کے لئے غلامی کریں یہ سزا عوام کے لئے تھی ایلیٹ کو مار دیا جاتا ہے کیونکہ سائے یہاں آگتے ہیں سورج مغرب کی طرح روشنی اس طرح پر کرتی ہیں سائے یہاں سے گول گل کے یہاں تکھڑا اسحاب سرکل کو وہ تقسیم کرتے تھے آٹھ ہزامیوں میں، دین کو آٹھ پہلوں میں تقسیم کرتے ہیں دھوپ گڑی کا تسبب اب بھی ہے آپ کو رشتر خانے یہ شرود ابھی یہاں اور یہ جائے نا سیکیورٹی گارڈ کے لئے کوئی کامرہ ساتھا وہ سامنے آج کل یہ جو کراکورم ہائیوے نا یہ سلک روڈ ہوا کر دیتا اور ادھر سے ہی جو بھی کاروانس تھے ان کو منیٹر کیا جاتا تھا ادھر چوئنار رشاہر یہ سارے کاروانس جتے ہیں نا ادھر سے بزرتے تھے یہ کتنی اچھی جگہ پر بنائے ہوا ہیں یہ فورٹ بلکل مطلب اگر کوئی حملہ بھی کرے تو ڈیفیٹ کرنے کا کوئی چانس نہیں تھا ان کو کلے والے پر بہت اوپر یہ تھے یہاں سے بندے کو کڑا کر کے نیچے پھینکتے تھے میرے تو دنیا اچھا مطلب بچنے کا کوئی چانس تھا دیکھیں آپ کوشش کریں کیا کیا ملا تو نہیں 300 میٹر یہ جو پورا ٹاور بنائیں گے اس میں زیادہ تر لکڑی کا استعمال ہے پتر بھی ہیں لیکن لکڑی زیادہ ہے کیونکہ اس میں فلیکسیبیلٹی زیادہ ہے 8.5 ریجٹر سکیل لوکل جو جو زلزلے کا جو یونٹ ہے اس تک یہ مطلب برداشت کر سکتے ہیں ابھی تک یہ نہیں گیرہ سینی ہائنگین بریچ اچھے دریہ اوپر ہاں 700 فیٹ کا بہت لمبا ہے بہت جب نیچے دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے اور ایسا لگ رہی جیسے یہ بریچ جا رہا ہے لیکن اصل میں پانی جا رہا ہے پھر ایسے بھی کوئی ہو رہتا ہے جیسے ہم لفٹ میں جا رہا ہے اور یہ ہمیں خود پا خود لگے جا رہا ہے لیکن اسے اور یہ آخری جگہ جہاں ہم جا رہے ہیں جو کہ گلگت اور پاکستان کا انڈ ہے یعنی خونجرہ پاس موسیقی یہ ہے پاک چائنہ بارڈر خونجرہ پاس یہ سال میں جو ہے نومبر سے اپریل تک بند رہتا ہے برف باری کی وجہ سے ابھی بھی برف باری ہو رہی ہے کیونکہ اس کی ہائٹ جو ہے نا وہ پندرہ ہزار فیٹ ہے پندرہ ہزار فیٹ کی بلندی پر ہے تو اس وجہ سے رستے بند ہوتے ہیں اپریل نومبر ٹو اپریل اور اسی رستے سے یہی کراکرم ہائیوے اسی رستے سے ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے چائنہ اور پاکستان کا اور اس کی یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں دنیا کا سب سے اونچہ ترین ایٹی ایم ہے وہ میں آپ کو دیکھانے والا ہوں وہ سامنے ہیں وہ دنیا کا سب سے اونچہ ترین ایٹی ایم ریکارڈ بنانی ہے انجھے ترین ایٹی ایم سے پیسے نکالے ہیں وہ ہے چائنیز چائنیز لوگ ادھر بیٹے ہوئے ایسے دیکھ تو نہیں رہے اور ہمیں یہاں سے نہیں چھوانے اور ہمیں یہاں سے نہیں چھوانے خونجراپاس کے لیے ہم نے دو دن بیٹ کیا ہے ایک تو خلبی بارش تھی پرسوں بھی تھی تو بارش میں ایک چولتے نہیں ہیں دوسرا کل سلائڈنگ ہو گئی تھی رسطہ بلوک تھا تو اس وجہ سے ہم آج یہاں ہیں لیکن سفر کپل میٹا ہوتا ہے یہاں ہیں اور بارک بارش شنو ہو گئی ٹھنڈ اتنی ہے کہ اب دوبارہ جانا پڑے گا کیونکہ اب گزارہ نہیں ہو رہا اور موسم بہت اچھا ہے لیکن کنٹرول نہیں کر پا رہے اور میں آپ لوگ کو بچے دیکھا رہا ہوں وہ دیکھ وہ ہمارے چوٹے بچے ہیں ان کی یہ حالت ہو گئی ہے مجھل 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 موسیقی